گولا علاقے کے گوپال پور بارت بزرگ کے رہنے والے ہیوان بنے کلی ہوگی پتا جائے پرکاش نے مریادے کی سارے ہدھی پار کر دی پہلے تو ہیوان پتا جائے پرکاش نے جبرن بیٹی کے ساتھ دوش کرم کیا اور پھر جب اس کا ویروض بڑھنے لگا تو دھاردار ہتھیار سے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اتنے پر بھی اس کی ہیوانیت نہیں رکی اس نے بیٹی کی بے جان شریر کو بھی نہیں چھوڑا اس کے ساتھ بھی ہیوانیت کی اور بیٹی کی ہتیا کر دیا پھر مرتکہ کا سر دھڑ سے الگ کر سر کو ایک بورے میں بھر کر گھر سے دو سو میٹر دور لے جا کر زمین میں گاڑ دیا اور دھڑ کو انیانتر پھیک دیا گھٹنا ستائیس جولائی کے رات کی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیٹی شہر کے ایک پرائیویٹ دکان پر کام کرتی تھی تین سال پہلے ماں کی موت کے بعد سے ہی وہ کسی طرح جیوانی آپن کر رہی تھی لیکن گھر جاتے ہی پیتا جے پرکاش اس کے ساتھ درندگی کرتا تھا کافے دن سے گائے بیٹی کے بارے میں گاؤں میں دھیرے دھیرے بات پھیلنے لگی ایک نزدیکی رشددار کی سوچنا پر شکروار کی رات گاؤں میں پہنچے پولیس نے جے پرکاش کو حراست میں لے لیا اس معاملے میں ایس ایس پی گورکپول ڈاکٹر سنیل گپتہ کا کہنا ہے کہ 20 دن سے لاپتہ بیٹی کی حتیہ کے آروپ میں اس کے پیتا کو گریفتار کیا گیا ہے آروپی پیتا جے پرکاش کی نشان دہی پر اس کی بیٹی کے سر اور دھر سہید شوک کو برامت کیا گیا ہے ساتھ ہی پولیس آگے کی کاروائی کر رہی ہے اس سمجھ میں گورکپولی ساندادہ سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گپتہ نے کہا ہمارے چانگل چیزیں نہ ملے گا تو جب جب ہر سے گرہا ہے ہمارے چینگل چیزیں نہ ملے گا تو جب جب ہر سے زندگی ہے سختہ جا کے ہمارے کے پاس سام آگے ہیں ایس پیشتہ جا کے ہمارے کے پاس سام کریں ساتھ رہا ہے دیکھو ہے ٹھیک سے شکھو ہے پندرہ ساتھ تکیل ہاں بابرہ ملے گا ہے ہاں باٹی ہے ہاں ہاں راج ہوئے آپ کے دکھا رہا ہے موسیقی موسیقی